جامعہ کراچی کے اساتذہ بھی حکومت سے نالا ہو گئے انجمہ نے اساتذہ نے جامعہ کراچی کے آرٹس آڈیٹونیو میں پریس کانفرنس منعکت کی جامعہ کراچی کے فنڈز کی تقسیم پر شفافیت نہ ہونے پر شک و شبھات کا اظہار کیا صدر انجمہ نے اساتذہ انیلا امبر ملک کا کہنا تھا کہ جامعہ کراچی میں چھالیس ہزار سے زائد طلبہ ہیں جامعہ کی گرانٹ پر مسلسل کھٹوٹی کی جا رہی ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں کم طلبہ ہیں وہاں زیادہ گرانٹس دی جا رہی ہیں وفاقی حکومت نے تنخواں میں اضافہ نہیں کیا وہ لوگ ہمارے لئے فیصلے کر رہے ہیں جو ستر اور اسی سال کے خود ہیں اور ہمیں پچپن سال پر ریٹائر کرنے جا رہے ہیں جن کا اپنا دو لاکھ کی تنخواں میں گزارا نہیں ہوتا وہاں جو ہے آٹھ لاکھ اور دو پیچھتر کی تنخواں کو نو لاکھ کر دیا جاتا ہے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی میں بات کر رہی ہوں اور جہاں ہمارے دس اور بیس اور پندہ فیصد کے اضافہ کی بات ہوتی ہے جو کہ سال میں ایک دفعہ دیا جاتا ہے اس پر بھی جو ہے وہ کہی تحفظات ہیں اور اس کو سرے سے ہی یہاں سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر انیلہ مبر کا مزید کہنا تھا کہ ان کا اگلا لاحے عمل یہی ہوگا کہ جامعہ کراچی کے اساتذہ احتجاج کی جانب جائیں گے اساتذہ کا مزید کہنا تھا کہ جامعہ اپنی مدد آپ کے تحت فنڈز اکھٹا کرتی ہے کووڈ نائنٹین کے اس دور میں جامعہ کو ریلیف فنڈز دیے جائیں کیمرمن امران یامین کے ہمراہ مانیا شکیل 24 نیوز کراچی